السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ سبی حضرات خیریت سے ہوں گے ایم ڈی آئی ورلڈ چینل کے جانب سے ہم آپ سبی حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آج کا ہمارے ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم آپ حضرات کو بتائیں گے صلاة التصویح کے نماز کو ادا کرنے کا صحیح اور آسان طریقہ کیا ہے آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے صلاة التصویح کے نماز کو ادا کیا اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو صغیرہ کبیرہ گناہوں کو چھوٹے بڑے گناہوں کو جو چھپ کر کیے ہیں انہیں اور جو جانبوج کر کیے ہیں اسے اور جو انجانے میں ہوئے ہوں ہر طرح کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو بخش دیا کرتے ہیں کتنی اچھی اور اس کی بڑی فضیلت ہے تو ہم بھی اس نماز کو سیکھیں اور اس کو ادا کریں اور اپنے گناہوں کو بھی بخشوائیں اب ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں صلاة التصویح کی نماز کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے سب سے پہلے آپ نیت کریں نیت کو جس طرح سے کریں نیت کی میں نے چار رکعات نماز نفل صلاة التصویح واسطہ اللہ تعالیٰ کے موہم رکعب شریف کی طرف اگر زبان سے آپ نیت نہیں کر پاتے ہیں تو آپ دل کے اندر ارادہ کریں کہ آپ کو چار رکعات نماز صلاة التصویح ادا کرنی ہے اتنا بھی کافی ہوگا پھر آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر اور نیت باندھ لیں آپ سنا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبار قسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پھر آپ پندرہ مرتبہ کلمہ دوہرائیں سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو کافی ہے اگر آپ چاہتے ہیں پورا کلمہ پڑھنا تو آپ پورا بھی ادا کر سکتے ہیں پندرہ مرتبہ کلمہ دوہرانے کے بعد میں آپ سور فاتحہ پڑھیں یعنی الحمدللہ رب العالمین کو و لا الظالین تک پڑھیں اور آمین بھی کہہ دیں پھر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی سورت ادا کریں کوئی سورت پڑھنے کے بعد میں دس مرتبہ پھر آپ یہی کلمہ دوہرائیں اس طرح سے قیام کی حالت میں پچیس مرتبہ ادا کیا گیا پھر آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر اور رکو میں چلے جائیں رکو کی تسبیح ادا کریں کم از کم تین مرتبہ پھر آپ دس مرتبہ اس کلمہ کو پھر سے دوہرائیں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ تکبیر کہتے ہوئے سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر دس مرتبہ آپ اس کلمہ کو دوہرائیں اسی طرح سے آپ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں سجدے کی تسبیح ادا کریں سبحان ربی الاعلا کم از کم تین مرتبہ پھر آپ اس کلمہ کو دس مرتبہ دوہرائیں پھر آپ تکبیر کہتے ہوئے بیٹ جائیں پھر آپ اس کلمے کو دس مرتبہ دہرائیں پھر آپ تقبیر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ ادا کریں پھر سجدے کی تسبیح ادا کریں سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم تین مرتبہ پھر آپ اس کلمے کو دس مرتبہ دہرائیں اس طرح سے آپ کا ایک رکعات میں یہ پچھتر مرتبہ ہوا یہاں ایک بات کا خیال رکھیں جس طرح سے آپ نے پہلا سجدہ ادا کرنے کے بعد میں تقبیر کہہ کر بیٹھے اور اس میں دس مرتبہ آپ نے کلمہ ادا کیا اس طرح سے دوسرے سجدے کے بعد میں نہیں ادا کیا جائے گا دوسرے سجدے کی تسبیح ادا کرنے کے بعد میں اور یہ کلمہ ادا کرنے کے بعد میں آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعات میں کچھ اس طرح سے ادا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ پندرہ مرتبہ اس کلمے کو ادا کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ سور فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کو ولا الظالین تک پڑھیں اور آمین بھی کہہ دیں پھر اس کے بعد میں آپ کو اس سورت ادا کریں سورت ادا کرنے کے بعد میں پھر دس مرتبہ آپ اس کلمے کو دہرائیں اسی طرح سے یہ پچیس مرتبہ آپ کا قیام کی حالت میں ادا کیا گیا پھر آپ تقبیر کہتے ہوئے رکعو میں جائیں رکعو کی تسبیح ادا کریں پھر دس مرتبہ ادا کریں پھر آپ رکعو سے کھڑے ہو کر دس مرتبہ ادا کریں پھر پہلے سجدے میں دس مرتبہ پھر سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے آپ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد میں دس مرتبہ ادا کریں پھر دوسرے سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں اور پھر دس مرتبہ ادا کریں یہاں پر دوسری رکعات میں آپ کو دوسرا سجدہ ادا کرنے کے بعد میں جو تکبیر کہیں گے جب آپ بیٹھیں گے تشاہد میں اتحیات پڑھنے کے لیے دوسرے سجدے کے بعد میں آپ بیٹھ کر یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے صرف اس میں اتحیات ہی ادا کی جائے گی پوری اتحیات پڑھنے کے بعد میں آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے آپ کو دو رکعات کا طریقہ بتایا ہے بلکل ہو بہو اسی طرح سے آپ کو جو ہے یہ دو رکعات جو باقی رہ گئی ہیں ان کو بھی ادا کرنا ہے بس اس میں اتنا خیال ضرور رکھیں تشاہد والی رکعات کے اندر آپ کو یہ کلمہ نہیں پڑھنا یعنی دوسری اور چوتھی رکعات میں جب آپ بیٹھیں گے اس حالت میں آپ کو پہلی تشاہد میں صرف اتحیات پڑھنی ہے اور دوسرے قائدہ آخرہ میں یعنی جو آخری رکعات کا آخری سجدہ ہوگا اس سجدے کو ادا کرنے کے بعد میں جب آپ بیٹھیں گے تو اس میں آپ اتحیات للہ ہی پڑھ کر پوری اتحیات پڑھ کے دروش شریف پڑھیں گے دروش شریف پڑھنے کے بعد میں آپ دعا پڑھیں گے اس کے بعد میں آپ جو ہے سلام فیر سکتے ہیں یہ تحیات صلات التصویر کی نماز کو آدھا کرنے کا طریقہ اب آپ دعا مانگے دعا کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی تعریف کر کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بردر پاک بھیج کر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں اور اس کو وہ سب کچھ عطا فرماتے ہیں جو اس میں جائز حاجات اللہ کے سامنے رکھی ہوتی ہیں اس لئے آپ حضرات بھی دعاوں کا خاص احتمام کریں اب ہمیں دیجئے گا اجازت انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ میں پھر سے حاضر ہوں گے جب تک آپ اپنا خیال رکھیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کو ہر خوشی سے نوازے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ